ہیلو ایبریوان آئے ہو پاپ لونگ بہت ہی اچھے ہوں گے آج ہمیں آپ کے بھی سیئر کرنے جاری ہوں گاجر کا حلوہ جیسے مارکٹ میں ہوتا ہے سیم اسی طرح سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ تیشٹی اور یمی لگ رہا ہے یہ کھانے میں بہت ہی تیشٹی لگے گا آئیے بتاتے ہیں کیسے بنتا ہے فل ویڈیو دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا جس نے ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے آئیے بتاتے ہیں کیسے بنتا ہے گاجر کا حلوہ گاجر کے حلوے کو بنانے کے لیے میں نے دو کلو گاجر کو اچھے سے گھس کے ساف کر لیا تھا دو تین پانی سے قدو کس جرور کیجئے گا تب ہی جو ہے گاجر کا حلوہ بہتر بنتا ہے اس کو ایک میں نے بڑے برطن میں لے لیا ہے میں نے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اسی پرکار سے میں اس کو چولے پہ چڑھا دوں گی اگرم سیلو آج پہ میں بناوں گی اس کو تاکہ یہ جلے نہیں اگر ہائی کر دیں گے تو یہ جلنے لگے گا آج میں گاجر کا حلوہ بگونے میں بنا رہی ہوں آپ کسی بھی چیز میں بنا سکتے گہرہ برطن میں اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیے گا نہیں تو یہ جلنے لگے گا نیچے سے اسی پرکار سے جو ہے بیچ بیچ میں چلا لیئے یا کریئے گا بہت ہی بہترین حلوہ بنتا ہے جاڑے کے موسم میں زیادہ تر کھایا جاتا ہے کوئی بھی پارٹی وغیرہ ہوتا ہے تو آپ اسے بنا کے کھا سکتے ہیں اب میں اس میں آٹھ سو گرام سے لے کر ایک کلو تک دودھ میں اس میں ڈالوں گی اٹ کروں گی جتنا اس میں دودھ ڈالیں گے اتنا ہی اچھا مدلب گاجر کا حلوہ ہمارا تیار ہوتا ہے آپ دودھ کو کم جیادہ کر شکتے ہیں کوئی سبھی دودھ لے لیجئے پرفیکٹ بنتا ہے اسی پرکار دودھ کو ڈالنے کے بعد اس کو چلاتے رہیے گا تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن حلوہ ایک دم مارکٹ کے جیسے تیار ہوتا ہے نیا سال بھی آنے والا ہے اس لیے آپ اس کو گھر میں بنائیے بہت ہی اچھا لگے گا یہ دیکھئے دودھ اور گاجر ہماری سب ایک دوسرے میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے کلر ڈالنا چاہتے تو آپ کلر بھی ڈال سکتے لیکن ہم نیچرل کلر ہی رکھیں گے اب اس کو بیچ بیچ میں ڈھکتے ہوئے اس کو چلاتے جائیں گے دو کلو گاجر میں میں ڈھائی سو گرام سکر ایٹ کروں گی آپ سکر کم زیادہ کر سکتے ہیں جتا آپ کو میٹھا پسند ہو میں ڈھائی سو گرام سکر کا استعمال کر رہی ہوں جب تک گاجر کا حلوہ میٹھا نہ لگے جب تک اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے میں نے ڈھائی سو گرام سکر ایٹ کیا ہے سکر کو اسی میں ملٹ ہو جانے دیتے ہیں دوستو آپ کو گاجر کا حلوہ بہت پسند آئے گا جیسے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے بنائیے مارکیٹ میں تو گاجر کا حلوہ بہت پیسے لگتا ہے گھر میں آپ تھوڑے سے پیسے میں خوب دھیر سارا گاجر کا حلوہ بنا سکتے ہیں جیسے جیسے میں بتا رہی ہوں اسی طرح سے بنائیے گا بہت ہی اچھا بن جائے گا اسی پرکار سے بیچ بیچ میں اس کو چلاتے جرور رہیے گا چولے کی لوگ کو دھیمے رکھیے گا نہیں تو یہ جلنے لگے گا بیچ بیچ میں ڈھکتے ہوئے اس کو چلاتے رہیں گے ماتر تیس منٹ میں ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہو جائے گا تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن بہت ہی اچھا ریجلٹ آتا ہے اس کا کسی کو گیلہ زیادہ کھانا پسند ہے کسی کو سوکھا تو وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چار سے پانچ لائچی لے لیا تھا اس کو جو ہے میں نے کرس کر لیا ہے آپ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے دردرہ کوٹ لیا ہے میں اس کو ڈال دوں گی لائچی کا فلیور گاجر کے حلوے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے کوئی بھی آپ میٹھی وستو بنائے چیز بنائے تو آپ لائچی پاورڈر کا استعمال کریں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا سوات اس لیے گاجر کے حلوے میں بھی میں لائچی کا پاورڈر ڈال دیتی ہوں تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اب بھر بھر کے میں اس میں دیسی گھی ڈال دیتی ہوں دو چمچ گھی ڈالنا بہت ہی جروری ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو پہلے فرائی کرتے ہیں فرائی ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ گاجر کا جہاں جہاں ہو جاتا ہے تو فرائی کرنے میں دکت ہوتی ہے آپ اوپر سے بھی گھی کو ڈالیں گے تو سیم اسی طرح سے ہی سواد آئے گا اب میں ایک چمچ گھی گرم کر لیتی ہوں اس میں تھوڑے سے ڈرائی فوٹ کو میں فرائی کروں گی آپ اپنے حساب سے کوئی سا بھی ڈرائی فوٹ لے سکتے ہیں میں کاجو اور بادام کا استعمال کروں گی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑے سے کاجو ہے تھوڑے سے بادام ہے اس کو ہلکا سا براؤن کر لیتی ہوں آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کا فلیور اور اچھا ہو جاتا ہے اس طرح سے فرائی کر لیتے دیسی گھی میں ہلکا سبراؤن ہو جانا چاہیے گاجر کے ہلوے میں ڈرائی فوٹ وغیرہ کافی اچھا لگتا ہے اس لیے جو ہے اسے جرور ڈالیے گا میں نے دھائی سو گرام ماوے کا استعمال کیا ہے خوے کا آپ بینہ خوے کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں خویا جرور ڈالتی ہوں اس کا ٹیسٹ بلکل مارکٹ کے جیسے لگتا ہے اس لیے میں خوے کا استعمال کر رہی ہوں خوے کو ہاتھوں سے تھوڑا سا مینے مسل کے ڈالا ہے اب اس کو چلا لیتے ہیں جیسے جیسے میں ویڈیو دکھا رہی ہوں سیم اسی طرح سے آپ بنائیں گے گاجر کا ہلوہ بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل کا ہلوہ آپ کا تیار ہو جائے گا باہر کا ہلوہ کھانا بھول جائیں گے آپ اسی ہلوے کو بار بار بنانا پسند کریں گے جب بھی گاجر آئے تھنڈی کے موسم میں کبھی بھی تو آپ اس طرح سے ہلوہ بنائیے بہت ہی پرفیکٹ ہلوہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتا اچھا کلر آیا ہے آپ کلر وغیرہ ڈالے یا نہ ڈالے پھر بھی ہمارا ہلوہ بن کے بہت ہی بہترین تیار ہو چکا ہے اب میں اسی میں ڈرائی فوڈ جو فرائی کیا تھا میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے اس کو کریس کر لیا ہے تھوڑا سا بچا لیتے ہیں اوپر سے ڈالنے کے لیے اور میں نے سارے اسی میں ڈال دیا ہے اس کو بھی اسی میں مکس کر دیتے ہیں آپ کو ہماری ہلوے کی ریسپی کیسے لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا لائک سے اور سسکرائب جرور کیجئے گا فل ووچ کے ساتھ بیڈیو دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دیکھئے ہلوہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے جتا اچھا دیکھ رہا ہے یہ کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا گرم گرم کھائیں گے تو زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اب اوپر سے بھی میں تھوڑا سا کھویا ڈال دیتی ہوں یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پچیز دیسمبر اور نئے سال کے سمجھ پر میں جادہ تر گاجر کا حلوہ بناتی ہوں بچوں کو بہت ہی بھاتا ہے اچھا لگتا ہے سبی کو تھوڑے سے اوپر سے میں ڈرائی فوٹ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے سوادشت ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانک یو تھانک یو فور واشنگ ٹھیکی ٹھیکی